اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہاپ سب بلکو ٹھیک ہے اینڈ ویلکم بیک می چینل تو یہاں بھی آپ کو علی کا لنچ بکس نظر آ رہا ہے تو اس کی ریسپی تو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی لیکن یہ جو میں نے فرائز بنائی ہے یہ میں ریسپی آپ کو ضرور دوں گی کیونکہ یہ میرے بیٹوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور سیمپل سے بس میں نے نوڈلز بنائی تھی اس کو نوڈلز بنائی تھی اور میں نے فرائز بنائی تھی اس کے بعد اس کا ناشتہ کرنے کا بھی بلکو دل نہیں کر رہا تھا پھر میں نے اس کو ایک انڈا اور دودھ دیا تھا دودھ گندر تھوڑی سی پتی میں نے ڈال تھی اس کو تھوڑا سا نزلہ لگا ہوا اس کو تھوڑی سی چاہ دے دیتی ہوں اور ایک ترسے دودھ ہی ہے اور ایک انڈا دیتی ہوں چلے میں نے کوئی ہیلتی اس کو کچھ کھانے کو میل دے ناشتہ اگر نہیں کر رہا تو کچھ تو کھا کے جائے نا اس کے بعد پھر اس کو ناشتہ وغیرہ کروایا علی کا لانچ بکس پیک کیا بیگ اس کا ریڈی کیا اور اس کا یونی فرم جو تھا وہ میں کبھی کبھار تو رات کو پریس کر کے سو ہو جاتی ہوں لیکن کبھی کبھار نہیں ہوتا لیکن کیونکہ دو میرٹ لگتے ہیں یونی فرم پریس ہونے میں تو پھر میں صبح ہی اسے ٹائم کر لیتی ہوں کافی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ جلدی جلدی سے میں سارا کچھ کاویں کر لیتی ہوں اور وہ بھی جلدی ہی اٹھ جاتے اس وقت سے کبھی بھی پرابلم نہیں کیونکہ وہ لیٹ سکول جائے تو یہاں پہ جو تھا میں اس کا یونی فرم پریس کر رہی تھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد علی کا پھر میں نے یونی فرم اس کا پریس کرنا ہوتا ہے اور یہ ہے کہ پھر اس کا چینج کروانا ہوتا ہے تو صبح صبح جو ہے فاطمہ میں ہمیں اتنا تانکائری ہوتی ہے کہ میں نے بھی سکول جانا لیکن ابھی میں اس کا ایڈمیشن نہیں کرواری میں نے کہا جب نیو کلاس سٹارٹ ہوں گی تب جائے کہ اس کا کرواؤں گی تو وہ بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے کہ مجھے بھی سکول بیجا کریں تو بس یہاں پہ جنی فرم جو تھا وہ میں جلدی جلدی سے پریس کر رہی ہوں علی صبح صبح جو نا وہ ساتھ میں ٹی وی بھی لگا لیتا ہے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ صبح صبح ٹی وی نہ لگایا کرو لیکن پھر بھی جب وہ فری بیٹھا ہوتا پھر بچوں سے ایسے بیٹھا نہیں جاتا وہ جو نا ٹی وی لگا لیتا ہے ساتھ میں تو پھر ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں ناشتہ وغیرہ تو جو نا ویسے بھی کر لیتا ہے لیکن ابھی فری بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں اس نے ٹی وی بھی لگایا ہوا تھا تو میں اس کا یونی فارم جو تھا وہ پریس کر رہی تھی تو ویسے جو تھا کہ میں اس کے جب دوتی یونی فارم اس کا تو میں جب کٹھے دوتی ہوں تو پھر میں سارے جو نا پریس کر کے راکہ دیتا ہوں لیکن کبھی کبھار جو واش نہیں ہوا ہوتا اور اب بھی آپ کو میری اسٹری جو نا بہت زیادہ حراب نظر آ رہی ہوگی مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کی اتنا زیادہ صاف کرتا ہوں لیکن یہ پھر بھی اتنی ہی جلدی جو نا گندی ہوتے ہیں جتنی جلدی زیادہ میں اس کو صاف کرتا ہوں اتنی ہی گندی ہوتی ہیں تو جلدی ہی میں اسٹری کو بھی چینڈ کرنے والی ایک اور بھی ہے میرے پاس لیکن یہ والی اسٹری جو نا یہ مجھے بڑی مزے کے لیکن اس کی سپیڈ بھی کافی اچھی ہے اس پر آتا نا یہ بھی جو نا یہ میں بھی تک یوز کر رہی ہو ایسا ہی میں کہتا جب اگر گزارا ہو رہا ہے تو چلیں ٹھیک ہے کیا نئی چیز لگانی ہوں تو ابھی جو تھا نا میں یہاں پر پیرنٹس کی رات کے شاید علی کے طرف گئی تھی مجھے اس نے کوئی آواز دی تھی تو پھر میں اس کو دیکھنے کے لیے چلی گی میں نے کہا پتہ نہیں ابھی بچوں کو کیا ہوا ہے تو بس صبح جو یہی کام ہوتے ہیں بس سب سے پہلے میں علی کا لنٹ بنا لیتی اس کو ناشتہ جو بنا کر دیتی ہوں وہ کرتا ہے اس کا یونیفرم اس کا بیک پیک اور بس اس کی جو چھوٹ چیزیں ہوتی ہیں سارا کچھ اس کے بیٹ اندر رکھنا اور اس کے بعد ہی میں نے جو کچھ کرنا ہوتا ناشتہ وغیرہ سارے کام جو پھر میں بعد میں کرتی ہوں تو یہاں پہ جو تھی تو بہر ہو شکی تھی اور ابھی ہماری لائٹ بھی نہیں تھی اس وجہ سے تھوڑا سا نہ آپ کو ڈال سا نظر آ رہا ہے علی کو سکول بیجنے کے بعد میں آئی گئی تھی کچھن میں کام وغیرہ کیا خود بھی ناشتہ کیا اور کافی دن رو گیا میں نے اپنے ناشتے کی یا سپنی شیئر کی نائی ویڈیو کیونکہ بس ایسے سیمپل سا ہی ہوتا ہے میں پٹھا وغیرہ کھا لیتی ہوں تو یہاں پہ پھر میں جو تھی کچھن میں آ جاتی ہوں کیونکہ جو بھی میرے ولوگز جیلی دیکھتے ہیں ان کے پتہ یہ کہ دوپہر کی کیا روٹین ہوتی ہے حالانکہ سب ماہیں جب ان کے بچوں ان کے بچے ہیں وہ سکول جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا تو ضرور بناتی ہیں بچوں کے لئے تاکہ بچے آئیں اور کھانا کھائیں ماہوں کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے بچے کھائیں یا نہ کھائیں لیکن ماہیں جو ہیں وہ تو پھر ضروری بنا کر رکھتی ہیں تو یہاں پہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے جو تھا بیف وائلڈ کیا تھا اور اس کے اندر تھوڑی سی دال بھی ڈال دیتی کیونکہ میں آج پلاو بنانے لگی تھی بڑا ہی سیمپل سا میں نے چاول آج بلکل تھوڑا سے بنائے تھے ایک گلاس کبھی کبھار تھوڑا سے زیادہ بنا لیتی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آج اتنے مزے کے چاول کیوں بنیا بہت اسٹری بنے تو بہت سے زیادہ مزے کے بنے تھے دال کبھی کبھار میں نے صرف اور صرف دال کے ساتھ بناتی ہوں وہ بھی بڑے مزے کا لگتے ہیں لیکن آج بیف پڑھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں بیف اور تھوڑا سی دال بے اندر ایڈ کر لیتی ہوں پہلے تو میرا یہ تھا کہ سال نے بنانے کا پلان تھا لیکن پھر میں نے کہا چلیں میں نے پلاوی بنا لیتی مزے کا ایسا تو پیاز کو براؤن کیا اس کے بعد جو سارا پرسیڈر ہوتا ہے آپ سب کوئی پتہ ہے ٹماٹر ڈالیا ہے ٹماٹر ڈال دیا تو اس کے بعد جو تھا سبز مٹیں جو تھے نا میں پتہ نہیں آج کا جو تھا نا کاٹ کر نہیں ڈال جیسے میں نے سبز ہی ڈال دیتی میں نے کہا چلیں نا ازادہ کڑوی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ علی کو نا اگر تھوڑی سی بھی میچے زیادہ آجائیں نا سالوں سے چاوال وغیرہ پھر وہ بہت نکھرے کرتے ہیں کھاتا ہی نہیں ہے تو بس میں نے اس لئی سبز ڈال دیتی میں نے کہا چلیں تھوڑا تھا ٹیسٹ بھی آجائے گا سبز میچوں کا اگر اس نے پھر جو نا نا کھانی کھاتے تو نہیں ہیں پھر میں نے کہا چلیں اس کے چاوال سے نا وہ باہر نکال دوں گی اس کے بعد بوائل کیا ہوا جو تھا بیف اور دال جو تھی وہ ابلی ہوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دیتا تھوڑا دیر کے لئے بس اس کو بھی بون لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے انڈر ڈال دی تھی دال اور بیف جو تھا تھوڑا دیر کے لئے بس اس کو ہم نے بون لینا ہے اور اس کے بعد جہنی جو بچی ہوئی تھی تقریباً دو گلاس نا میری وہ ہی ہوگی تھی تو اس سے ایک دن پہلے میں نے مٹن کا بنایا تھا سوپ اور دو تھی نا بوٹیاں بھی تھی اندر فاطمہ کے لئے لیکن بچوں نے بلکل نہیں کھائی پھر میرے پاس وہ بھی جو تھا سوپ پڑا ہوا تھا میں نے کہا وہ بھی ایسے ہی ناو کے ویسٹ ہو جائے بچے ایسے تو پیت پییں گے نہیں تو میں ایسا کرتی ہوں وہ بھی میں نے چاوال کے اندر یاد کر لیتا تو اس لئے میں سوال سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آیا مٹن کا بھی یہ جو ہے ٹیسٹ ہے اور بیف کا بھی ہے اس لئے زیادہ اچھا نا بڑا ہی مزے کا پلاو بنا تھا حالانکہ سیمپل سی سپیسٹی ڈالے تھے میں نے کوئی بھی اتنے زیادہ نہیں ڈالے تھے تو اس کے بعد ہونا سا لسن میں نے چھیل لیا تھا میں نے کہا کبھی کواہ جاتا نا وہ مچاول کندھا نا لسن نا کٹاوہ لسن ڈالتی ہوں اسے بڑی اچھی سی نا ہشبو آتی تو ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے نا اگر کٹاوہ لسن ڈالے نا جب ہم لوگ چکن وغیرہ کو یہاں پھر کوئی سبزی اگر ڈال رہا تو بھون کے بھونے بھونتے وقت نا ڈال لینا تو اس کے بڑا اچھا ہی ٹیسٹ آتا ہے اور اگر اس کے پانی کے اندر بھی ڈال دیں پھر بھی بڑا ہی اچھا ٹیسٹ آتا نا اینڈ پہ تو یہاں پہ تھوڑا سو لسن ڈالا تھا میں نے آج بڑا اچھا طریقہ سے گوشت کو بھوننا تھا میں نے کہا اس کی سمیل جو نا وہ اچھا طریقہ سے بھونے نا جو بیف ہے اسے وجہ سے اس کو نا کاف اچھا طریقہ سے بھونتے ہیں پھر اس کی سمیل جاتی ہوں جاتی ہے تو اس کو بڑا اچھا سے بھونا تھا دال تو اندر بلکل ہی مکس ہوگئی تھی نا اس کے بعد جو تھا نا تھوڑ دیر بھونے کے بعد وہ جہانی تھی نا وہ میں نے ایڈ کیونکہ دو گلاس میرا ایک گلاس چاول تھے اور دو گلاس جہنی تھی وہ میں نے اس کے اندر جو تھے نا ساری ڈال تو بڑے ہی مزے کے چاول بنے تھے تو اس سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے آتے ہیں آپ لوگ سے پلیس میرا یہی کہنا بنتا ہے کہ پلیس آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا اگر ہو سکتا ہے تو اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیا کر اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیا کر تاکہ اور زیادہ ہمارے سبسکرائبر بڑھے اور ہماری یوٹیوب فیملی میں اضافہ ہو تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے مزے کے بنے تھے ہم لوگوں نے دوپیہر کا کھانا کھایا اس کے بعد بچے جو تھے نا رات کو انہوں نے اتنا حاصل انہوں کا کوئی موڈ نہیں تھا کھانے کا میں نے کہا چلے انہوں کے لئے نا تھوڑا سا نا کسٹر بنا کر رکھ لیتی ہوں ویسے بھی فاطمہ کا کسٹر جو نا وہ کافی پساند ہے دو تین دفعہ نا مجھے اس نے صبح ناشتے میں بنوا کے نا اس نے مجھ سے کھایا زید کر کے نا کہ میں اس کو نہیں بنا کر دی رہتی لیکن پھر بھی میں نے اس کو بنا دیا تو میں نے یہاں پہ دودھ جو تھا ہلکا سا نا دودھ کو وائلڈ کیا اس کے بعد جو تھا کسٹر کو دودھ کے اندر مکس کیا اور اس کے آہستہ آہستہ سے نا بس اس کو اندر ڈال کے مکس کر لیا تو یہ وینیلا کسٹر یہ ہی میرے بچوں کو زیادہ پتہ پساند ہے مجھے بھی یہ ہی پساند ہے سٹرابری وغیرہ تو مجھے بلکہ سٹرابری کسٹر پہلے ہم لوگ بڑا ہی بناتے ہوتے تھے نا جب بچپن میں ابھی مجھے برزرہ بھی اچھا نہیں لگتا نا پہلے پنگ کسٹر اتنا اچھا لگتا ہوتا تھا لیکن آپ دو نا میرا اور میرے بچوں کا فیوریڈ کسٹر جو نا یہ وینیلا کسٹر یہ ہے تو یہ سمپل سا کسٹر اگر بنائے نا بڑا ہی مزے کا لگتا ہے نا تو اسی بہانے بچے فروٹ بھی کھا لیتے ہیں پہلے نہیں کھاتے ہوتے تھے نا اگر میں فروٹ سٹرال دی تھی تو یہاں میں تھوڑا سے فروٹ سٹرال دی ہے اور جو نا اس کو بھی کسٹر کے اندر ڈال دیں گے اور فریج میں تھنڈا کر کے کھائیں گے تو بڑا ہی مزہ آئے گا بہت تیسٹی کسٹر بنتا ہے ایسے ہی میں فروٹ سٹرالوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے فری اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بغیر آپ نے نہیں جانا میرے چینل سے تو ویڈیو کو لائک کیا کر اپنے فرام جانے فیملی کے ساتھ بھی آپ لوگ سے میرے بہت ہی ریکویسٹر شیئر بھی ضرور کر دیا کریں تو کیونکہ میرے چینل پر آپ کو بہت ہی اچھے اچھے ایسپیز ملیں گی اور حاصل کر کے آپ کو لنٹ بکس کے آئیٹیا سے بہت اچھے ملیں گے کیونکہ میرا بھی بیٹا ڈیلی سکول جاتا ہے اور میں بھی اس کے ل تو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا رہیہ رکھیں اللہ حافظ ٹیک کیئر